قومی اسمبلی کے آٹھ حلکوں میں ضملی انتخابات پی ٹی آئی کے چھوہ نشستوں پر کامیابی پی بوز پارٹی نے قومی اسمبلی کے دو نشستیں جیت لے ہیں عمران خان ساتھ میں سے چھوہ ہلکوں میں کامیاب ہوئے جبکہ ایک میں شکست ہوئی بس نام رہے گا اللہ کا قومی اسمبلی کے چھوہ ہلکوں میں کامیابی کے بعد عمران خان کی پوسٹ ملک پھرمی قومی اسمبلی کے آٹھ انتخابی نشستوں کی نتائش کی مطابق چیئرمن پی ٹی آئی امران خان آٹھ سے چھے انتخابی نشستوں پشاور مردان چار سطح ننکانہ صاحب فیصل آباد اور کراچی انے دو سو انتالیس سے کامیاب ہو گئے ہیں دوسری جانی قومی اسمبلی کی نشست انے ایک سو ستاون ملتان انے دو سو سنتیس کراچی سے پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کی تین نشستوں پر زمن انتخابات کے نتائج موصول ہو چکے ہیں جس کے مطابق پی ٹی آئی نے دو جبکہ مسلم لگ نون نے ایک نشست حاصل کی واصل رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے عرقین قومی اسمبلی کے استیفے منظور ہونے کے بعد خالی ہونے والی خیبر پختونخواہ کی تین پنجاب کی تین اور سندھ کی دو نشستوں پر زمن انتخابات ہوئے تینوں صوبوں میں پی ٹی ایم اور حکومت کی اتحادی جماعتوں کا پی ٹی آئی سے سخت مقابلہ ہوا جس میں سے سات نشستوں پر خود امران خان بطور امیدوار حصہ لیا مہربانو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے بلے کے نشان پر الیکشن لڑا پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں میں زمنی الیکشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے زمنی الیکشن میں بڑا اپسٹ ہو گیا اور صوبائی اسمبلی کے تین حلقوں میں مسلم لگ نون کی دو سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئے شیخ اپورا کی اپنی سیٹ بچانے میں نون لیگ کامیاب ہو گئی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی پی ایک سو انتالیس شیخ اپورا سے مسلم لگ نون کے چونتری افتخار بھنگو چھتیس ازار چار سو پینتیس ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے پیچھ آئی کے ابوبکر شرق پوری چونتیس ازار نو ستہتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر پی پی دو سو نو خانوال مبران خان کا بلہ چل گیا خیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی پی دو سو نو کے زمینی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار محمد عبضل خان نیازی ایک ہتر ہزار پانچ سو چھ آسی ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے جبکہ پی پی دو سو اتالیس بھاول نگر میں پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگنون کو تقریبا نو ہزار سے زائد ووٹوں سے شکست دے موسیقی